السلام علیکم ہم دو ہی بہن بھائی تھے بھائی مجھ سے دو برز بڑا تھا جن دنوں میں میٹرک میں پڑھتی تھی امی جان پہ انتقال ہو گیا دراصل وہ میرا قصور نہیں ہے یا خود کو نحال اور جھوٹو کر کے پیپرز دیئے حالکہ میں لائک سٹوڈنٹ تھی لیکن غم میں ڈوبے دل اور دماغ کے ساتھ امتحان میں شریک ہوئی وہ حضب توقع نمبر نہ لے سکی تاہی میٹرک پاس کر لی ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے گرلز کالیج قریبی شہر میں تھا فاصلہ زیادہ نہ تھا ہمارا گرر شائرہ سے نزدیک جہاں پیدل پہنچ کر اڈے سے ویگن یا بس مل جاتی تھی جو دس پندرہ میٹ میں شہر میں اتار دیتی جہاں بس اسٹاپ سے چند قدمی گرلز کالیج تھا گویا گاؤں سے شہر اور پھر کالیج تک فاصلہ بہ آسانی منٹوں میں تیہ ہو جاتا تھا راستہ آسان ہو تو منزل کو پا لینا بھی آسان ہو جاتا ہے پھر ہمارے گاؤں کی اکثر لڑکیاں میٹرک کے بعد شہر کے کالیج میں پڑھنے کو جانے لگی یہ گورنمنٹ گرلز کالیج تھا تعلیمی اخراجات اور فیز بھی ان دنوں برائے نام تھی لیکن خوشی کی بات یہ تھی کہ گاؤں میں خواتین اور لڑکیوں کو پڑھانے کا شعور بیدار ہو چکا تھا مجھ کو بھی کالیج پڑھانے کا عظم والدین نہیں کیا تھا بدقسمتی ہماری امی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی اور میرا عالی تعلیم حاصل کرنے کا خواب ادھورہ رہ گیا چھٹیا ختم ہو گئی ریزلٹ آ گیا داخلے شروع ہو گئے تب ابو نے خود جا کر کالیج میں داخلہ دلوایا میں بہت خوش تھی میرے ساتھ محلے کی دو اور بھی لڑکیاں حاجرہ اور فاخرہ جاتی تھی ہم باتیں کرتی جاتی اور باتوں میں پتا نہ چلا کہ گویا پلک جپکتے اپنی منزل پر آ جاتے میں جہاں کالیج جاتی بھائی شمس الرحمن بی شہر کے بوائز کالیج جاتے تھے والد صاحب شہر کے محکمے میں معمولی ملازمت کرتے تھے تینوں گھر سے چلے جاتے مکان کو تعلہ لگ جاتا میں سب سے پہلے واپس آتی تعلہ کھولتی اور جلدی جلدی دوپیر کا کھانا بنانے لگتی تاکہ بھائی اور اپس آ جانے تک کھانا تیار ہو جائے اکثر ایسا ہوتا کہ شمس یا ابو جلدی آ جاتے کھانا تیار نہ کر پاتی تو وہ بھوک سے نڈھال ہو جاتے تب ابو کہتے بیٹی تجھ کو کالیج تو پڑھا رہا ہوں لیکن کشت اٹھا رہا ہوں گھر کے سو کام ہوتے ہیں جو صرف گھر سنبھالنے والی ہی کر سکتی ہے ابو کو وقت پر دلے ہوئے کپڑے نہ ملتے اور انہیں ناشتہ کیے بغیر ہی دفتر جانا پڑتا ان کی ڈیوٹی ہی ایسی تھی کہ صبح صویرے گھر سے نکل جاتے تھے میں پڑھائی کے ساتھ گھر کا کام صفائی کپڑوں کی دلائی برتن دونا تین وقت کا کھانا بنانا غرص کتنے کام تھے اور میں اکیلی تھک جاتی تھی تو اپنی پڑھائی پر توجہ نہ دے پاتی جو جو انتیان کے دن نزدیک آتے میری حالت غیر ہو جاتی بھائی اور ابو ہاتھ میں کھانا لینے کے عادی تھے اور وہ گرداری کے کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتے تھے اس کا گاؤں میں رواج ہیناتہاؤں کی عورتیں کھیتوں میں مردوں کا ہاتھ ضرور بٹاتی تھی لیکن مرد گھر کے کام کرنے میں اپنی توہین خیال کرتے تھے ان ساری آزمائشوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں انتہانات میں اچھے نمبر نہ لاسکی جس کا مجھے بڑا دکھ ہوا شاید یہ ہونے کی وجہ سے ابو نے سوچا ہوگا کہ دوسری شادی ہی کرلوں اور اس طرح میرے گھر کا انتظام کرنے والی آ جائے گی اور بچے بھی سکون سے پڑھ سکیں گے انہوں نے ایک رشتے دار عورت سے اپنی ضرورت کا تقاضی کیا اتفاق سے اس کی اپنی بیٹی متعلقہ ہو کر گھر میں بیٹھ گئی تھی اور اس کا نام جمیلہ تھا اور وہ ایک بیٹے کی ماں تھی بیٹا میرے بائی کی عمر کا تھا اور جمیلہ ادیر عمر کی تھی والد صاحب زیادہ بوڑے نہ تھے وہ بھی ادیر عمر تھے دراصل گاؤں میں بچوں کی شادیاں کم سنی میں کر دینے کا رواج تھا اسی لئے ماں باپ جوان سال ہوتے کہ بچے بڑے ہو جاتے بہرحال ابو کی قسمت میں شاید جمیلہ ہی کو دوسری بیوی کا درجہ حاصل ہوتا لکھا تھا میرے فرسٹ ائر کے سالانہ امتحان ختم ہوئے تو وہ والد صاحب کی نئی زوجہ بن کر ان کی زندگی میں آ گئی ہر سوتیلی ماں کی طرح شروع کے دنوں میں وہ ہمارے ساتھ بہت اتھی طرح پیش آتی رہی اور اس کا بیٹا امی کی شادی کے شروع کے دنوں میں اپنے نانیال میں رہا مگر پھر جب اس کی نانی اللہ کو پیاری ہو گئے تو کھانا بنا کر دینے والا کوئی نہ رہا والد صاحب سے کہہ کر اسے بھی ہمارے گھر لے آئی اور بیٹھک اس کے حوالے کر دی گئی پھر رفتہ رفتہ جمیلہ نے ابو کو شیشے میں اتار لیا وہ ہر کام اس کی مرضی سے کرتے میں نے محسوس کیا کہ وہ ہم بچوں سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اب وہ کوشش کرتی کہ کام کم کریں اور حکم زیادہ چلائے وہ گھر کا آدھے سے زیادہ کام مجھ سے کرانے لگی میں خاموشی سے کر دیا کرتی تھی کہ ابو سے جھوٹی شکایتیں کر کے مجھے کالٹ سے نہ چھڑوا دیں مجھ پر تعلیم کے دروازے نہ بند کرا دیں اس کا بیٹا نکمہ اور صرف تین جماعت پاس تھا وہ سارا دن بیٹھک میں لیٹا رہتا تھا کوئی کام نہ کرتا بلکہ خوب ڈٹ کر اچھا اچھا کھانا کھاتا اور رات کی نیند سوتا جب میرے بائی کو ہی امی گھر اور باہر کے سارے کام کروا اور مجھے بھی رفتہ رفتہ کوئلوں کا نیل بنا کر رکھ دیا اور اس کی سختیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو میں نے کام سے انکار کرنا شروع کر دیا سالانہ انتہان کی تیاری بھی تو کرنی تھی اس پر امی نے کہا اگر گھر کا کام نہیں کرو گی تو کالج بھی نہیں جاؤ گی شمس بھائی آڑے آ گئے اور زبان کھولی کہ کالج تو میری بہن ہر حال میں جائے گی یہ گریجویشن ضرور کرے گی اور یہی میری امی مرہومہ کا خواب تھا جب جمیلہ نے امی مرہومہ کا نام سنا تو اس نے اپنے دل میں احد کر لیا کہ وہ میری ماں کا یہ خواب پورا نہ ہونے دے گی اور اس نے چھپکے چھپکے والد صاحب کے کان بڑھنے شروع کر دیئے ناجہ نے کیا کیا کہا کہ ایک روز ابو نے یہ فیصلہ سنا دیا اب زیرا کالج نہ جائے گی اے فیر تک کی تعلیم کافی ہے کیونکہ اب اس کی شادی بھی کرنی ہے یہ سنا تو ہم حقا بکا رہ گئے گویا کے بھائی کی طرف داری کی یہ سزا ملی کہ مجھے تعلیم سے محروم کرنے کا سوچ لیا گیا ظاہر ہے کہ گھر پر حکم تو ابو کا ہی چلتا تھا وہ جو کہتے ہم وہ ہی کرتے تھے جب انہوں نے شادی کر دینے کی بات کی تو شمس بھائی کو فکر ہو کہ کس سے یہ میری بہن کی شادی کرنے چلے پھر ایک روز ابو اور شمس بھائی ایک ہی چار پائی پر بیٹھ کھانا کھا رہے تھے یہ بھائی نے والد صاحب سے پوچھا آپ زیرا کی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں کیا کوئی لڑکا نظر میں ہے اری لڑکا تو گھر میں ہی موجود ہے تمہارے نئی امی کا بیٹھا شاہر کیا ابو آپ زیرا اور شاہد کا رشتہ کر لیں گے بھائی نے حیرت سے سوال کیا کیوں اس میں کیا برائی ہے زیرا ودا ہو کر اپنے ہی گھر میں رہے گی اور اسے ہماری نظروں سے دور نہ جانا پڑے گا باہر والے جانے کیا سلوک کرے پھر خاندان میں تو اس کے جوڑ کا کوئی اور رشتہ موجود نہیں ہے پر آپ بھی تو دیکھئے کہ زیرا اور شاہد کا جوڑ نہیں بنتا ارے بھائی کیوں نہیں بنتا وہ اچھا لڑکا ہے سارا دن گھر میں موجود رہتا ہے کسی آوارہ گرد سے دوستی نہیں ہے اور آوارہ گردی بھی نہیں کرتا نہ نشہ کرتا ہے اور نہ جوا کھیلتا ہے اور یہی برائیاں ہوتی ہے آج کل کے لڑکوں میں وہ عمر سیدھا بھی نہیں ہے تمہارا ہم عمر ہے اور رہت من بھی ہے اور اگر تمہارے دماغ میں تمہارے مامو کا خیال ہے تو اب وہ دوبئی کی سیٹھ بن چکے ہیں اب ان لوگوں کو تمہاری کوئی فکر نہیں ہوگی ابو وہ کوئی کام دندہ نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی نوکری کرتا ہے تو یہ برائی نہیں کام دندہ میں کرا دوں گا ریٹائر ہوتے ہی ہم کوئی دکان وغیرہ کھول لیں گے نوکری آج کل کہاں ملتی ہے ہم تینوں اپنے کاروبار پر محنت کریں گے تو اللہ تعالی رزق دینے والا ہے والد صاحب کی سوچ اپنی جگہ بلکل صحی تھی مگر یہ سودہ ہم کو منظور نہ تھا ہمارے مامو دوبئی کمانے گئے ہوئے تھے اور ان کی بیٹی سے بھائی کا رشتہ تیہتا بدلے میں میرا رشتہ مامو کے بیٹے سے ہونا تھا ہمارے رشتے والدہ کے سامنے تیہ ہوئے تھے اور ابو اب ہمارے بچپن کے تیہ کردہ رشتوں کو یک سر پلا چکے ہیں مامو کے ہاں رشتہ ہونے یا نہ ہونے کے معاملے میں ہم دونوں بہن بھائی بھی غیر یقینی کی کیفیت میں تھے ہمیں معلوم نہ تھا کہ مامو اب ہمارے رشتے لینے میں دلچسپی رہتے ہیں یا نہیں امی کی وفات سے کئی برس پہلے وہ دوبئی گئے تھے اور ابھی تک وہاں کام کر رہے تھے انہوں نے کسی طرح ہم لوگوں سے نہ رابطہ کیا اور نہ کوئی واسطہ رکھا تھا ہمارا مسئلہ تو صرف یہ تھا کہ ہم بہن بھائی تعلی مکمل کریں جبکہ دوسری امی یہ نہ چاہتی تھی ان کا خاندان انپڑ بیٹا بھی انپڑ رکھا تھا ان کی نظروں میں تعلیم کی کوئی اہمیت نہ تھی بھائی نے ماں کے آگے زبان کھولی تو وہ ہم سے شدید نفرت کرنے لگی میں نے بھی صاف کہہ دیا کہ آپ میری پڑھائی کی دشمن ہے تو میں آپ کے بیٹے کو کیسے قبول کر سکتی ہوں پھر انہوں نے والد سے کہہ کر میرا کالج جانا بند کرا دیا تب ہم بہن بھائی نے اس خاتون کے مو زور رویے سے تنگ آ کر اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ادھر میرے والد میرا نکہ شاید سے کرا کی تیاریوں میں لگے تھے تو ادھر میں نے شمس بھائی کے کہنے پر ہی بیگ تیار کر لیا جس میں چند جوڑے کپڑے اور ضرورت کی کچھ اشیاں تھی والد صاحب گھر پر نہ تھے بھائی مجھے پیدل ہی بس اڈے لے آئے بیگ انہوں نے کندے پر اٹھا لیا اور ہم شہر جانے والی بس میں سوار ہو گئے پھر شہر آ کر بھائی نے مجھے پہلے دن اپنے ایک کالج کے دوست کی فیملی کے ساتھ رکھا اور خود کرائے کا مکان تلاش کرنے کو دوست کے ہمرا نکل پڑے خوش قسمتی سے اس دوست کے گھر کے بہت قریب ایک چھوٹا سا دو کمرو اور ایک بھرامدے پر مشتمل مکان کرائے کے لیے خالی تھا شام تک ان کے والد کے توسط سے وہ گھر ہم کو قرائے پر مل گیا دو چار دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد بھائی کو اچھی نوکری بھی شہر میں مل گئی ہم کو سکون میسر آ گیا اب میں آسانی سے اپنی تعلیم کے دو سال مزید کھل کر پڑ سکتی تھی یوں میرے گریجویٹ ہو جانے کا امی مرہومہ خواب بھی مکمل ہو گیا بھائی کی دوست کا نام اسماعیل تھا ان کی والدہ اور بہن بہت شفیق اور مہربان تھی وہ میری خبر گیری کرتی اور اکثر خیریت دریافت کرنے کو آ جاتی مجھے یہاں سکون مل گیا سوتیلی ماں کے جبر سے نجات حاصل ہو گئی البتہ والد صاحب کو بتائے بغیر گھر سے چلے آنے کا افسوس تو ہم دونوں کو تھا لیکن کیا کرتے ان کو بتاتے تو وہ بھی جبرن اپنی مرسی ہم پر مسلط کرتے جس سے ہماری زندگی پر بات ہو جاتی یہ بتاتی چلوں کہ والد صاحب نے ہمارے آنے کے ایک ہفتہ بعد شمس بھائی کے دوست اسماعیل کو فون کر کے ہمارے خبر لی تو ہم خاموش ہو کر بیٹھ گئے جب میں نے بھی یہ پاس کر لیا گھر کے نزدیکی سکول میں ٹیچر کی ملازمت مل گئی ہمیں رقم کی مزید ضرورت تھی کرایا مکان کا ادا کرنے کے بعد بھیگی ترشی کے دن آ جاتے میں نے سوچا بائی کی تنخواہ کے ساتھ میری تنخواہ شامل ہو جائے گی تو ہمارا گزارہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا پھر اسی ماں کی دو تاریخ تھی میں اسکول پڑھا کر بھوٹ رہی تھی شاید گرمی سے مجھے برکے میں گبراہٹ ہونے لگی لو چل رہی تھی ابھی گرمیوں کی چھٹیاں ہونے میں دو چار روز باقی تھے مجھے کرمی سے پسینہ بہت آ رہا تھا گبراہ کر میں نے نکاب اُلڑ دیا میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہ آیا میرا سر چکرا گیا پاس ہی درخت کی چھاؤں تلے پناہ لینے کو قدم بڑھا دیئے درخت کے تنے کا سہارہ لے کر خود کو گرنے سے بچایا پھر آہستگی سے تنے سے پشت لگا کر زمین پر بیٹھ گئی پھر تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لی کیونکہ آنکھوں تلے اندھیرہ سا چھانے لگا تھا اگر یوں رستے میں بیٹھ نہ جاتی تو گر جاتی اب میں نیم بھی ہوش بیٹی تھی کہ کسی نے مخاطب کیا آپ کو کیا ہوا ہے طبیعت خراب ہے گیا اگر برا نہ مانے تو میں آپ کو گھر پہنچا دوں میری طبیعت تو واقعی خراب تھی بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا مجھے لو لگ گئی تھی اس کو جواب دینے کے قابل بھی نہ تھی اس نے بازو سے پکڑ کر سہارا دیا اور مجھے آہستگی سے زمین پر لٹھا دیا سڑک سنسان اور چلاتی دھوپ وہ حیران پریشان کھڑا تھا کہ اب کیا کرے اس کا نام جبار تھا وہ اتفاقا وہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے درخت کا سہارا لے کر دولتے پایا اور میری طرف آ گیا چند لمحات ایسے ہی بیٹھ گئے اسے سامنے سے سڑک پر ایک ٹانگا دکھائی دیا وہ اس کی طرف لپکا اور اشارے سے رکھنے کو کہا کوچوان نے قریب آ کر ٹانگا روک لیا اور وہ بھی ٹانگے سے اتر آیا میں بے ہوش ہو چکی تھی دونوں نے نہ جانے کیسے مجھے ٹانگے پر لٹھایا اور جبار اپنے گھر لیا کوچوان کی مدد سے ہی وہ مجھے گھر کے اندر لا سکا تھا جہاں اس کی والدہ نے مجھے اپنے پلنگ پر لٹھا دیا مو پر پانی کے چھل کے مارے تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا جبار کی والدہ نے میری اچھی طرح دیکھ بال کی اور گریلو ٹوٹکے بھی آسمائے پھر دو گھنٹے کے بعد میری حالت سنبھل گئی میں نے جبار کی والدہ کا شکریہ ادا کیا اور اس نے کہا بی بی تیز دوب کی وجہ سے تم کو لو لگ گئی اور تم بے ہوش ہو گئے تو جبار ایک ٹانگے والے کی مدد سے تم کو گھر لے آیا کیونکہ اسپتال کافی دور تھا اور اس چلچلاتی دوب میں وہ ٹانگے میں تم کو مزید سفر نہیں کرانا چاہتا تھا ہم تو بہت گبرا گئے تھے لیکن شکر ہے کہ اب تم ٹھیک ہو گرمی کی شدت سے بھی ایسا ہوتا ہے یہ عام سی بات ہے عام سی بات ہے جبار کی والدہ نے میرے بلکے کے بٹن سامنے سے کھول دیئے تھے اور اب میرے حواس خوب اچھی طرح بحال ہو گئے تھے میں نے گھر جانے پر اسرار کیا تب وہ نیک خاتون خود میرے ساتھ آئیں اور ماں بیٹا مجھے میرے گھر چھوڑ گئے بھائی ابھی تک ڈیوٹی سے نہیں لوٹا تھا یہ دونوں تھوڑی دیر تک میرے پاس بیٹھے رہے مختصر میرا حال سلطہ سوتیلی ماں کی وجہ سے ہم بہن بھائی یہاں اکیلے اقامت پذیر ہیں تو ہم سے ان کو ہمدردی ہو گئی میں نے بتایا کہ حالہ اسکول میں ٹیچر ہوں اور پڑھا کر لوٹ رہی تھی کہ راستے میں میری طبیعت خراب ہو گئی بہرحال اس روڑ تو وہ چلے گئے لیکن دو دن بعد جبکہ موسم کی شدت کی وجہ سے اسکولوں میں گھرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی اور میں اپنے گھر میں موجود تھی تقریباً صبح آٹھ بجے جبار کی والدہ اپنے بیٹے کے ہمراہ آ گئی ذرا دیر بعد باہی بھی آ گئے وہ جبار سے ملے اور یوں ان میں جھان پیچان ہو گئی اب جبار کی والدہ جب بھی موقع ملتا میرے پاس گھڑی دو گھڑی کو آ جاتی جبار سپروائزر تھا اور اس کا تبادلہ فیصل آباد میں ہمارے شہر ہوا تھا مستقل یہاں رہنے والے نہ تھے یہ ان کی آرزی سکونیت تھی میں نے محسوس کر لیا کہ ایک انجانی کشش جبار کو ہمارے گھر کی طرف کھیج دی تھی وہ ماں کو مجبور کرتا تھا کہ ذرا کے گھر چلو وہ بیٹے کے دل کی کیفیت کو سمجھ گئی تھی کہ حسن کا جادو چل گیا ہے یہ جادو سر چڑھ کر بولتا ہے دو چال ملاقاتوں کے بعد جبار کی ممہ بھی اپنے بیٹے کے لیے پسند کرنے لگی ایک روز جبکہ بھائی گھر پر تھا جبار کی ممہ نے حمد کر کے شم سے اپنا مدہ بیان کر دیا بھائی نے کہا کہ چند دن بعد سور کر جواب دوں گا بھائی کو میری شادی کی فکر تو تھی بہرحال ان لوگوں کے جانے کے بعد مجھ سے دریافت کیا کہ تمہاری کیا مرضی ہے جبار گورنمنٹ ملازم ہے پڑھا لکھا ہے ماں بیٹا ہے زیادہ پڑھا خاندان بھی نہیں ہیں میں نے ازبات میں سر ہلا کر رضا منتی کا اظہار کر دیا بھائی نے جان لیا کہ مجھے اس رشتے پر اعتراض نہیں ہیں بلکہ اس میں میری پسند بھی شامل لگتی ہے جب انہوں نے یہ سوچ کر میری ممنی جبار سے کرا دی کہ بہن کی دامن میں خوشیوں کے پھول کیوں نہ ڈالوں جب شادی ہونا وہ ہی ہو جائے گی شادی کی تاریہ خیق ماں بات پڑی ہم چاہتے تھے کہ شادی میں ابو بھی شرکت کر لیکن ان کو بنانا بڑا مرحلہ تھا کیونکہ وہ تو ہر صورت مجھے شاہد سے ہی بھی آنا چاہتے تھے اور صلاح کی بھی ان کی یہی شرط تھی جبکہ ہم بہن بائی سوتے ہی ماں کے چبل سے نکلنا چاہتے تھے جو دن رات بگ بگ کر کے ہمارا سکون خراب کرتی تھی اور اس کا بیٹا انپڑ اور مکمہ تھا ابو پر تو جمیلہ کا جادو تھا جو ان کو کچھ نظر نہ آتا تھا پھر ان دنوں جبار اور میں نے بہت سے سب نے سجا لیے تھے جبار تو کیلندر پر ایک کاٹ کر گھڑیاں گن رہا تھا لیکن بدقسمتی کہ ایک صبح جب وہ دکھتر پہنچا اس کی تبدیلی کے آرڈر آگئے بہت افسردہ ہوا جبار کی امی اسے تسلی دیتی کہ تبادلہ ہو گیا ہے تو کیا ہوا ہم زہرہ کو رخصت کرا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے ارے تم جہاں رہو گی زہرہ تمہارے ساتھ وہی رہے گی وہ بیچارہ شادی سے وہ بیچارہ شادی سے پندرہ روز قبل نئے شہر ڈیوٹی کی جوائننگ دینے چلا گیا دو ہفتوں بار جب وہ واپس آیا تقدیر ہی بدل چکی تھی اس دوران ابو ایک دن مامو کے ساتھ ہمارے گھر شہر آ گئے مامو نے ہم کو مجبور کیا کہ ساتھ چلو میں شاہد سے زہرہ کی شادی نہ ہونے دوں لیکن جہاں کئی بھی زہرہ کی شادی ہوگی ہوگی اس میں والد کی شرکت ضروری ہے باپ کے ہوتے ہوئے بھائی کیسے ولی ہو سکتا ہے میں بڑا مامو ہوں تم دونوں کو میری بات ماننی پڑے گی بڑے مامو مدت بعد دبائی سے آئے تھے اور امام مرہوم ان سے بہت محبت کرتی تھی ان کا کہنا بھی مانتی تھی جب انہوں نے ہماری مرہومہ ماں کا واسطہ دیا ہم نے والد سے اس شرط پر صلاح کر لی کہ وہ میری شادی شاہد سے نہیں کریں گے ہم مامو کی کوشش سے والد کے گھر آ گئے جہاں سوتیلی ماں نے بھی خندہ بشانی سے استقبال کیا اور اپنے سابقہ رویے پر معذرت کی ہم نے بھی ان کو دل سے ماف کر دیا اندر ہی اندر مامو اور ابو نے چال چلی انہوں نے میرے بھائی شمس کو قائل کر لیا کہ والدہ کے تیہ کردہ بچپن کے رشتے کا پاس کیا جانا چاہیوں میری شادی مامو کی بیٹے فہد سے ہو گئے اور شمس بھائی کو مامو کی بیٹی زارہ سے بیع کرنا ہوگا سارا بڑی خوبصورت تھی من موہنی گڑیا سی شمس بھائی کا ارادہ شاید اسی باعث کمزور پڑ گیا پھر مامو اور ان کا بیٹا دوبائی سے زیادہ دولت بھی کما کر لائے تھے شمس بھائی اور مامو کی حکم کے آنگیں سر جھکا لیا اور میری مامو یہ کہہ کر توڑ دی کہ نا جانے باہر والے کیسے لوگ ہیں اور قیروں کا کیا اعتبار ہم نے ان کے خاندان اور پس منظر کی بھی کوئی تحقیق اور کچھ پرک نہیں کی جبکہ مامو ہمارے اپنے ہیں اور امی مرہومہ کے وعدے کا پالن کرنا ہے ہم جبار سے ممی ختم کر رہی ہیں میری شادی مامو کے بیٹے سے کر دی گئی اور شمس کی دلہن سارا کو بتا دیا گیا ابو نے وعدے کو پورا کیا کہ میری شادی شاہد سے نہ کی ظاہر ہے فاہد شاہد سے بہرحال بہتر تھا لیکن میرے بارے کسی نے نئی سوچا کہ اس کے بھی تو کچھ خواب کچھ حرمان ہوں گے جو ظاہر ہے دولت سے زیادہ قیمتی تھے میری ذات کے لیے مگر ہم لڑکیوں کے کیا عرمان اور کیسے خواب جو ہمارے وارثوں نے چاہا وہی ہو گیا شمس بائی تو میری جبار سے منگنی کو بھول بال کر اپنی دولت منگ بیوی کے ساتھ نئی زندگی کی رنگینیوں میں کھو گئے جو قیمتی سامان کے ساتھ جہیز میں مکان بھی لائی تھی لیکن مجھے بدلے میں ممانی کے تانے ہی سہنے پڑے کہ فقیر کی بیٹی کو ہم نے دو تین کپڑوں میں قبول کر لیا ہے حالانکہ میرے بیٹے کو امیرزادیوں کے رشتے بھی ملتے تھے ہم کو رشتوں کی کیا کمی تھی اور میری ذات پر جو پیتی سو بیتی اور میں نے ایک شریف لڑکی کی مانند نئے حالات سے سمجھوتا کر لیا چونکہ میرے بزرگوں کی خوشی اس میں تھی لیکن سنا ہے کہ جبار پر ایک بہت بری بیتی جب وہ بیا کرنے کی پوری تیاری کے ساتھ شہر آیا تو پتہ چلا کہ بھائی چھٹی پر ہے پھر وہ ہمارے قرائے کے مکان پر گیا وہاں تالہ تھا اور پھر جبار کی ماں اسمائل بھائی کے گھر گئی تب ان کی والدہ نے بھائی کیا یہ پیغام ان کو دیا کہ وہ ممی ختم کر گئے ہیں اور جوڑا اور انگوٹھی بھی انہوں نے جبار کی والدہ کو یہ کہہ کر لوٹا دی کہ جانے سے قبل شمس نے یہ آپ کی امانت آپ کو دی تھی کہ جب آپ آئیں تو ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں یہ بھی سنا ہے کہ اس وقت ان کے گھر پر ہی جبار خوب پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا کہ جانتا اگر اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ ہوگا تو لوٹ کر اس شہر میں واپس نہ آتا پھر شادی کو ایک دن باقی تھا اور ساری تیاری کر کے یہ ماں بیٹا اپنے چند قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میری رخصتی لینے آئے تھے کہ ممی کا سامان واپس مل گیا پھر خالہ نے بتایا تھا کہ اس بیچارے پر تو قیامت بیٹ گئی تھی وہ بہت افسردہ اور نڈھال ہمارے گھر سے گیا تھا میں اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ جبار مجھے معاف کر دیں کیونکہ اس سارے قصے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا